رومیو کے نام پولوس رسول کا خط پہلا باب پولوس کی طرف سے جو یسو مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لئے بلایا گیا اور خدا کی اس خوشخبری کے لئے مخصوص کیا گیا ہے جس کا اس نے پیشتر سے اپنی نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خدا من یسو مسیح کی رسبت وعدہ کیا تھا جو جسم کے اعتبار سے تو دعوت کی نسل سے پیدا ہوا لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی تاکہ اس کے نام کی خاطر سب قوموں میں سے لوگ ایمان کے تابع ہوں جن میں سے تم بھی یسو مسیح کے ہونے کے لئے بلائے گئے ہو ان سب کے نام جو روموں میں خدا کے پیارے ہیں اور مقدس ہونے کے لئے بلائے گئے ہیں ہمارے باپ خدا اور خدا مند یسو مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے شکر گزاری کے کلمات اول تو میں تم سب کے بارے میں یسو مسیح کے وسیلے سے اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تمہاری ایمان کا تمام دنیا میں شہرا ہو رہا ہے چنانچہ خدا جس کی عبادت میں اپنی روح سے اس کے بیٹے کی خوش خبری دینے میں کرتا ہوں وہی میرا قواہ ہے کہ میں بلا ناقہ تمہیں یاد کرتا ہوں اور اپنی دعاوں میں ہمیشہ یہ ترخواست کرتا ہوں کہ اب آخر کار خدا کی مرزی سے مجھے تمہارے پاس آنے میں کسی طرح کامیابی ہو کیونکہ میں تمہاری ملاقات کا مشتاک ہوں تاکہ تم کو کوئی روحانی نعمت دوں جس سے تم مضبوط ہو جاؤ غرض میں بھی تمہارے درمیان ہو کر تمہارے ساتھ اس ایمان کے باعث تسلی پاؤں جو تم میں اور مجھ میں دونوں میں ہے اور اے بھائیو میں اس سے تمہارا ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ میں نے بارہا تمہارے پاس آنے کا ارادہ کیا تاکہ جیسا مجھے اور غیر قوموں میں پھل ملا ویسا ہی تم میں بھی ملے مگر آج تک رکا رہا میں یونانیوں اور غیر یونانیوں داناؤں اور نادانوں کا کرزدار ہوں پس میں تم کو بھی جو روما میں ہو خوشقبری سنانے کو حد المقتور تیار ہوں انجیل کی قدرت کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے اس واسطے کہ اس میں خدا کی راستبازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے جیسا لکھا ہے کہ راستباز ایمان سے جیتا رہے گا بلینو انسان کی بے دینی کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں کیونکہ جو کچھ خدا کے نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی اصلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدای کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرہ چھا گیا وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپائیوں اور کردے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا اس فاستے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے ودن آپس میں بے حرمت کیے جائیں اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو ابت تک محمود ہے آمین اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنی طبع کام کو خلاف طبع کام سے بدل ڈالا اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روسیائی کے کام کر کے اپنی آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدلا پایا اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں بس وہ ہر طرح کی ناراستی بدی لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے اور حسد خونریزی جھگڑے مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے اور غیبت کرنے والے بد کو خدا کی نظر میں نفرتی اوروں کو بے عزت کرنے والے مغرور شیخی باز بدیوں کے بانی ماں باپ کے نافرمان بے وقوف اہد شکن تبعی محبت سے خالی اور بے رہم ہو گئے حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں دوسرا باب خدا کا انصاف پس آئے الزام لگانے والے تو کوئی کیوں نہ ہو تیرے پاس کوئی عذر نہیں کیونکہ جس بات کا تو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اسی کا تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے اس لیے کہ تو جو الزام لگاتا ہے خود وہی کام کرتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والوں کی عدالت خدا کی طرف سے حق کے مطابق ہوتی ہے آئے انسان تو جو ایسے کام کرنے والوں پر الزام لگاتا ہے اور خود وہی کام کرتا ہے کیا یہ سمجھتا ہے کہ تو خدا کی عدالت سے بچ جائے گا یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے بلکہ تو اپنی سختی اور غیر طائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غزب کمارہا ہے جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بتلا دے گا جو نیک و قاری میں ثابت قدم رہ کر جلال اور عزت اور بقا کے طالب ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا مگر جو تفرقہ انداز اور حق کے ناماننے والے بلکہ ناراستی کے ماننے والے ہیں ان پر غزب اور قہر ہوگا اور مسیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی پہلے یہودی کی پھر یونانی کی مگر جلال اور عزت اور سلامتی ہر ایک نیکوکار کو ملے گی پہلے یہودی کو پھر یونانی کو کیونکہ خدا کے ہاں کسی کی طرف داری نہیں اس لیے کہ جنہوں نے بغیر شریعت پائے گناہ کیا وہ بغیر شریعت کے حالات بھی ہوں گے اور جنہوں نے شریعت کے ماتحت ہو کر گناہ کیا ان کی سزا شریعت کے موافق ہوگی کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راستباز نہیں ہوتے بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راستباز ٹھہرائے جائیں گے اس لیے کہ جب وہ قومیں جو شریعت نہیں رکھتیں اپنی طبیعت سے شریعت کے کام کرتی ہیں تو باوجود شریعت نہ رکھنے کے وہ اپنے لیے خود ایک شریعت ہیں چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھاتی ہیں اور ان کا دل بھی ان باتوں کی گواہی دیتا ہے اور ان کے بہمی خیالات یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں یا ان کو معذور رکھتے ہیں جس روز خدا میری خوش خبری کے مطابق یسو مسیح کی معرفت آدمیوں کی پوشیدہ باتوں کا انصاف کرے گا یہودی اور شریعت پس اگر تو یہودی کہلاتا اور شریعت پر تکیہ اور خدا پر فخر کرتا ہے اور اس کی مرضی جانتا اور شریعت کی تعلیم پا کر امدہ باتیں پسند کرتا ہے اور اگر تجھ کو اس بات پر بھی بھروسہ ہے کہ میں اندھوں کا رہنما اور اندھیرے میں پڑے ہوئوں کے لیے روشنی اور نادانوں کا تربیت کرنے والا اور بچوں کا استاد ہوں اور علم اور حق کا جو نمونہ شریعت میں ہے وہ میرے پاس ہے پس تو جو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا تو جو وعث کرتا ہے کہ چوری نہ کرنا آپ خود کیوں چوری کرتا ہے تو جو کہتا ہے کہ زنا نہ کرنا آپ خود کیوں زنا کرتا ہے تو جو بتوں سے نہ فرد رکھتا ہے آپ خود کیوں مندروں کو لوٹتا ہے تو جو شریعت پر فخر کرتا ہے شریعت کے عدول سے خدا کی کیوں بے عزت ہی کرتا ہے کیونکہ تمہارے سبب سے غیر قوموں میں خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے چنانچہ یہ لکھا بھی ہے خطنے سے فائدہ تو ہے بشرتے کہ تو شریعت پر عمل کرے لیکن جب تو نے شریعت سے عدول کیا تو تیرا خطنہ نامختونی ٹھہرا پس اگر نامختون شخص شریعت کے حکموں پر عمل کرے تو کیا اس کی نامختونی خطنے کے برابر نہ گنی جائے گی اور جو شخص قومیت کے سبب سے نامختون رہا اگر وہ شریعت کو پورا کرے تو کیا تجھے جو باوجود کلام اور خطنے کے شریعت سے عدول کرتا ہے قصور وار نہ ٹھہرائے گا کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے اور نام خطنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے اور خطنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے نہ کہ لفظی ایسے کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے تیسرا باب پس یہودی کو کیا فوقیت ہے اور خطنے سے کیا فائدہ ہر طرح سے بہت خاص کر یہ کہ خدا کا کلام ان کے سپرد ہوا اگر باز بے وفا نکلے تو کیا ہوا کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے ہرگز نہیں بلکہ خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا چنانچہ لکھا ہے کہ تو اپنی باتوں میں راست باز ٹھہرے اور اپنے مقدمے میں فتح پائے اگر ہماری ناراستی خدا کی راست بازی کی خوبی کو ساہر کرتی ہے تو ہم کیا کہیں کیا یہ کہ خدا بے انصاف ہے جو غضب نازل کرتا میں یہ بات انسان کی طرح کہتا ہوں ہرگز نہیں ورنہ خدا کیوں کر دنیا کا انصاف کرے گا اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی تو پھر کیوں گناہکار کی طرح مجھ پر حکم دیا جاتا ہے اور ہم کیوں برائی نہ کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو چنانچہ ہم پر یہ تحمد لگائی بھی جاتی ہے اور باس کہتے ہیں کہ ان کا یہی معقولہ ہے مگر ایسوں کا مجرم ٹھہرنا انصاف ہے کوئی راست باز نہیں پس کیا ہوا کیا ہم کچھ فضیلت رکھتے ہیں بلکل نہیں کیونکہ ہم یہودیوں اور یونانیوں دونوں پر پیشتر ہی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ وہ سب کے سب گناہ کے ماتحت ہیں چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راست باز نہیں ایک بھی نہیں کوئی سمجھدار نہیں کوئی خدا کا طالب نہیں سب گمراہ ہیں سب کے سب نکم میں بن گئے کوئی بھلائی کرنے والا نہیں ایک بھی نہیں ان کا گلہ کھلی ہوئی قبر ہے انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا ان کے ہونٹوں میں سامپوں کا زہر ہے ان کا مو لانت اور کرواہت سے بھرا ہے ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز رو ہیں ان کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے اور وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئی ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں تاکہ ہر ایک کا مو بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق چھہرے کیونکہ شریعت کے عمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے خدا ہمیں کس طرح راست ٹھہراتا ہے مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسو مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے کیونکہ کچھ فرق نہیں اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں مگر اس کے فضل کی سبب سے اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسو میں ہے مفت راست باز ٹھہرائی جاتے ہیں اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرائیا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی آدل رہے اور جو یہ سوپر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو پس فخر کہاں رہا اس کی گنجائش ہی نہیں کونسی شریعت کے سبب سے کیا آمال کی شریعت سے نہیں بلکہ ایمان کی شریعت سے سنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے آمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے کیا خدا صرف یہودیوں ہی کا ہے غیر قوموں کا نہیں بے شک غیر قوموں کا بھی ہے کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نہ مختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گا بس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں ہر کس نہیں بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں چوتھا باب ابراہام کی مثال پس ہم کیا کہیں کہ ہمارے جسمانی باب ابراہام کو کیا حاصل ہوا کیونکہ اگر ابراہام عمال سے راست باز ٹھہرائے جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی لیکن خدا کے نزدیک نہیں کتابِ مقدس کیا کہتی ہے یہ کہ ابراہام خدا پر ایمان لائا اور یہ اس کے لئے راست بازی گنا گیا کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے اس کا ایمان اس کے لئے راست بازی گنا جاتا ہے چنانچہ جس شخص کے لئے خدا بغیر عمال کے راست بازی محسوب کرتا ہے دعوت بھی اس کی مبارک حالی اس طرح بیان کرتا ہے کہ مبارک وہ ہیں جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ خدا محسوب نہ کرے گا پس کیا یہ مبارک بادی مختونوں ہی کے لئے ہے یا نامختونوں کے لئے بھی کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہام کے لئے اس کا ایمان راست بازی گنا گیا پس کس حالت میں گنا گیا مختونی میں یا نامختونی میں مختونی میں نہیں بلکہ نامختونی میں اور اس نے خطنے کا نشان پایا کہ اس ایمان کی راست بازی پر مہر ہو جائے جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا تاکہ وہ ان سب کا باپ ٹھہرے جو باوجود نامختون ہونے کے ایمان لاتے ہیں اور ان کے لئے بھی راست بازی محسوب کی جائے اور ان مختونوں کا باپ ہو جو نہ صرف مختون ہیں بلکہ ہمارے باپ ابراہام کے اس ایمان کی بھی پیروی کرتے ہیں جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا خدا کا وعدہ ایمان سے ملا کیونکہ یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا نہ ابراہام سے نہ اس کی نسل سے شریعت کے وسیلے سے کیا گیا تھا بلکہ ایمان کی راست بازی کے وسیلے سے کیونکہ اگر شریعت والے ہی وارث ہوں تو ایمان بے فائدہ رہا اور وعدہ لا حاصل ٹھہرا کیونکہ شریعت تو غضب پیدا کرتی ہے اور جہاں شریعت نہیں وہاں عدول حکمی بھی نہیں اسی واسطے وہ میراس ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہام کی مانند ایمان والی ہے وہی ہم سب کا باپ ہے چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لیا اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلالیتا ہے کہ گویا وہ ہیں وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لیا تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو اور وہ جو تقریباً سو برس کا تھا باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کی ایمان میں ضعیف نہ ہوا اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدے میں شک کیا بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے اسی سبب سے یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا اور یہ بات کہ ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا نہ صرف اس کے لیے لکھی گئی بلکہ ہمارے لیے بھی جن کے لیے ایمان راست بازی گنا جائے گا اس واسطے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے خداون یسو کو مردوں میں سے جلایا وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا پانچمہ باب خدا کے ساتھ راست پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداون یسو مسیح کے وسیلے سے سلا رکھیں جس کے وسیلے سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہیں اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں اور صرف یہی نہیں بلکہ مسیبتوں میں بھی فخر کریں یہ جان کر کہ مسیبت سے سبر پیدا ہوتا ہے اور سبر سے پختگی اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ رل قدس جو ہم کو بکشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو این وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موہ کسی راستباز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا مگر شاید کسی نیک آدمی کے لئے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موہ پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راستباز تہہرے تو اس کے وسیلے سے غزبِ الہی سے ضرور ہی بچیں گے کیونکہ جب باوجود دشمن ہونی کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسو مسیح کے تفیل سے جس کے وسیلے سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا خدا پر فخر بھی کرتے ہیں آدم اور یسو مسیح بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محصوب نہیں ہوتا تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والی کا مسیل تھا گناہ نہ کیا تھا لیکن گناہ کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بکشش ایک ہی آدمی یعنی یسو مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا بکشش کا ویسا حال نہیں کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا مگر وہ تیرے گناہوں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹہرے کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بکشش افراد سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک شخص یعنی یسو مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے غرص جیسا ایک گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلے سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائیں کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہگار ٹھہرے اسی طرح ایک ہی فرمبرداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے اور بیچ میں شریعت آ موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہائیت زیادہ ہوا تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی اسی طرح فضل بھی ہمارے خدا یسو مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کے زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے چھٹا باب گناہ کے اعتبار سے مرتا لیکن یسو مسیح کے ساتھ زندہ پس ہم کیا کہیں کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو ہرگز نہیں ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کچھ زندگی گزاریں کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسو میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا پس موت میں شامل ہونے کے ببتسمے کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ تفن ہوئے تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مسلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں کیونکہ جو موہ وہ گناہ سے بری ہوا پس جب ہم مسیح کے ساتھ موہے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جی یں گے بھی کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا کیونکہ مسیح جو موہ گناہ کے اعتبار سے ایک بار موہ مگر اب جو جی 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 اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسو میں زندہ سمجھو پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہش کے تابع رہو اور اپنے آزا ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو اور اپنے آزا راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا کیونکہ تم شریعت کے مات احت نہیں بلکہ فضل کے مات احت ہو پس کیا ہوا کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے مات احت نہیں بلکہ فضل کے مات احت ہیں ہرگز نہیں کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو جس کے فرما بردار ہو خوا گناہ کے جس کا انجام موت ہے خوا فرما برداری کے جس کا انجام راست بازی ہے لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرما بردار ہو گئے کمزوری کے سبب سے انسانی طور پر کہتا ہوں جس طرح تم نے اپنے آزا بدکاری کرنے کے لیے نا پاکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالے کیے تھے اسی طرح اب اپنے آزا پاک ہونے کے لیے راست بازی کی غلامی کے حوالے کر تو کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کے اعتبار سے آزاد تھے پس جن باتوں سے تم اب شرمندہ ہو ان سے تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے کیونکہ ان کا انجام تو موت ہے مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش ہمارے خدا من مسیح یسو میں ہمیشہ کی زندگی ہے ساتھوہ باب شادی کی مثال اے بھائیو کیا تم نہیں جانتے میں ان سے کہتا ہوں جو شریعت سے واقف ہیں کہ جب تک عورت کا شوہر موجود ہے وہ شریعت کے معافق اپنے شوہر کی زندگی تک اس کے بند میں ہے لیکن اگر شوہر مر گیا تو وہ شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئی پس اگر شوہر کے جیتے جی دوسرے مرد کی ہو جائے تو زانیہ کہلائے گی لیکن اگر شوہر شریعت کے اعتبار سے اس لیے مرد بن گئے کہ اس دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے جلایا گیا تاکہ ہم سب خدا کے لیے پھل پیدا کریں کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغبتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھی موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے ازامی تاثیر کرتی تھی لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئی کہ روح کے نئے طور پر نہ کے لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں شریعت اور گناہ پس ہم کیا کہیں کیا شریعت گناہ ہے ہر کس نہیں بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا مثلا اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ جانتا مگر گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا کر دیا کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ مرتا ہے ایک زمانے میں شریعت کے بغیر میں زندہ تھا مگر جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا اور میں مر گیا اور جس حکم کا منشا زندگی تھا وہی میرے حق میں موت کا باعث بن گیا کیونکہ گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھے اور اچھا ہے بس جو چیز اچھی ہے کیا وہ میرے لئے موت ٹھہری ہرگز نہیں بلکہ گناہ نے اچھی چیز کے ذریعے سے میرے لئے موت پیدا کر کے مجھے مار ڈالا تاکہ اس کا گناہ ہونا ظاہر ہو اور حکم کے ذریعے سے گناہ حد سے زیادہ مقروح معلوم ہو انسان کی باطنی کش مکش کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہ اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے پس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی کرتا مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں پس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے غرص میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا تو تو بدی میرے پاس آ موجود ہوتی ہے کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں مگر مجھے اپنے عزامی ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میری عزام موجود ہے ہائی میں کیسا کمبخت آدمی ہوں اس موت کے بدن سے مجھے کون چھوڑائے گا اپنی خدا وند یسو مسیح کی وسیلے سے خدا کا شکر کرتا ہوں غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکم ہوں آٹھ فا باب روح میں زندگی پس اب جو مسیح یسو میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسو میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سواب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا تاکہ شریعت کا تقاضہ ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اپنینان ہے اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو بشرتے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے مگر جسم مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسو کو مردوں میں سے جلایا تو جس نے مسیح یسو کو مردوں میں سے جلا یا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے پس اے بھائیو ہم کرزدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزاروگے تو ضرور مروگے اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیز تو نابود کروگے تو جیتے رہوگے اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم اببہ یعنی اے باب کہہ کر بکارتے ہیں روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراز بشرتے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تا کہ اس کے ساتھ جلال بھی مستقبل کا جلال کیونکہ میری دانست میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے کیونکہ مخلوقات کمال عرضو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے اس لیے کہ مخلوقات بتالت کے کو اس امید پر بتالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضے سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے گی کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کرا ہوتی ہے اور درد ذہ میں پڑی تڑپتی ہے اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں آپ اپنے باطن میں کراتے ہیں اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں چنانچہ ہمیں امید کے وسیلے سے نجات ملی مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی کیونکہ جو چیز کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے اگر ہم اس کی امید کریں تو سبر سے اس کی راہ دیکھتے ہیں اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے کیونکہ جس سکتا اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفائت کرتا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لئے بھلائی پیدا کرتی ہیں یعنی ان کے لئے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں تا کہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلا اٹھا ٹھہرے اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلائی اور جن کو بلائی ان کو محبت پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ مکشے گا خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا مسیح یسو وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی دہانی طرف ہے اور ہماری شفائت بھی کرتا ہے کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا مسیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں ہم تو زبا ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غالبہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خدا ون مسیح اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی نہ زندگی نہ فرشتے نہ حکومتیں نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں نہ قدرت نہ بلندی نہ پستی نہ کوئی اور مخلوق نومہ باب خدا اور اس کے لوگ میں مسیح میں سچ کہتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا اور میرا دل بھی رول قدس میں گواہی دیتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے اور میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہوتا کہ اپنے بھائیوں کی خاطر جو جسم کی روح سے میری کرابتی ہیں میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا وہ اسرائیلی ہیں اور لی پالک ہونے کا حق اور جلال اور اہود اور شریعت اور عبادت اور وعدے انہی اور ابت تک خدا محمود ہے آمین لیکن یہ بات نہیں کہ خدا کا کلام باطل ہو گیا اس لیے کہ جو اسرائیل کی اولاد ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں اور نہ ابراہم کی نسل ہونے کے سبب سب فرزند ٹھہرے بلکہ یہ لکھا ہے کہ ازہا کی سے تیری نسل کہلائے گی یعنی کہ میں اس وقت کے مطابق آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہو گا اور صرف یہ نہیں بلکہ ربکہ بھی ایک شخص یعنی ہمارے باپ ازہاق سے حاملہ تھی اور ابھی تک نہ تو لڑکے پیدا ہوئے تھے اور نہ انہوں نے نیکی یا بدی کی تھی کہ اس سے کہا گیا کہ ہے کہ میں نے یاکوب سے تو محبت کی مگر عیسیو سے نفرت پس ہم کیا کہیں کیا خدا کے ہاں بین صافی ہے ہرگز نہیں کیونکہ وہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ جس پر رحم کرنا منظور ہے اس پر رحم کروں گا اور جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا پس یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منظر ہے نہ دوڑ دوب کرنے والے پر بلکہ رحم کرنے والے خدا پر کیونکہ کتاب مقدس میں فیرون سے کہا گیا ہے کہ میں نے اسی لئے تجھے کھڑا کیا ہے کہ تیری وجہ سے اپنی قدرت ظاہر کروں اور میرا اور رحم پس تُو مجھ سے کہے گا پھر وہ کیوں عیب لگاتا ہے کون اس کے ارادے کا مقابلہ کرتا ہے ہے انسان بھلا تُو کون ہے جو خدا کے سامنے جواب دیتا ہے کیا بنی ہوئی چیز بنانے والے سے کہہ سکتی ہے کہ تُو نے مجھے کیوں ایسا بنایا کیا کمہار کو مٹی پر اختیار نہیں کہ ایک ہی لوندے میں سے ایک برطن عزت کے لئے بنائے اور دوسرا بیزتی کے لئے پس کیا تاجب ہے اگر خدا اپنا غزب ظاہر کرنے اور اپنی قدرت آشکارہ کرنے کے ارادے سے غزب کے برطنوں کے ساتھ جو حلاقت کے لئے آشکارہ کرے جو اس نے جلال کے لئے پہلے سے تیار کیے تھے یعنی ہمارے ذریعے سے جن کو اس نے نہ فقط یہودیوں میں سے بلکہ غیر قوموں میں سے بھی بلائیا چنانچہ حوسیہ کی کتاب میں بھی خدا یوں فرماتا ہے کہ جو میری امت نہ تھی اسے اپنی امت کہوں گا اور جو پیاری نہ تھی اسے پیاری کہوں گا اور ایسا ہوگا کہ جس جگہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم میری امت نہیں ہو اس جگہ وہ زندہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے اور یہ سایہ اسرائیل کی بابت بکار کر کہتا ہے کہ گو بنی اسرائیل کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہو تو بھی ان میز سے تھوڑے ہی بچیں گے کیونکہ خدا اپنے کلام کو تمام اور منقطع کر کے اس کے مطابق زمین پر عمل کرے گا چنانچہ یسائی نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر رب الافواج ہماری کچھ نسل باقی نہ رکھتا تو ہم صدوم کی ماند اور امورہ کے برابر ہو جاتے بنی اسرائیل کے لیے پولوس کی دعا پسم کیا کہیں یہ کہ غیر قوم نے جو راستبازی کی تلاش نہ کرتی تھی راستبازی حاصل کی یعنی وہ راستبازی جو ایمان سے ہے مگر اسرائیل جو راستبازی کی شریعت کی تلاش کرتا تھا اس شریعت تک نہ پہنچا کس لیے اس لیے کہ انہوں نے ایمان سے نہیں بلکہ گویا امال سے اس کی تلاش کی انہوں نے اس ٹھوکر کھانے کے پتھر سے ٹھوکر کھائی چنانچہ لکھا ہے کہ دیکھو میں سیون میں ٹھےز لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان رکھتا ہوں اور جو اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا دسویں باب اے بھائیو میرے دل کی عارض اور ان کے لیے خدا سے میری دعا یہ ہے کہ وہ نجات پائیں کیونکہ میں ان کا گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں اس لیے کہ وہ خدا کی راست بازی سے نواقف ہو کر اور اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کر کے خدا کی راست بازی کے تابع نہ ہوئے کیونکہ ہر ایک ایمان لانے والے کی راست بازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام عمل کرتا ہے جو شریعت سے ہے وہ اس کی وجہ سے زندہ رہے گا مگر جو راست بازی ایمان سے ہے وہ یوں کہتی ہے کہ تو اپنے دل میں یہ نہ کہ کہ آسمان پر کون چڑھے گا یعنی مسیح کے اتار لانے کو یا گہراو میں کون اترے گا یعنی مسیح کو مردوں میں سے جلا کر اوپر لانے کو بلکہ کیا کہتی ہے یہ کہ کلام تیرے نزدیک ہے بلکہ تیرے مو اور تیرے دل میں ہے یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم منادی کرتے ہیں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسو کے خدا بند ہونے کا اقرار یہ ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لئے اقرار مو سے کیا جاتا ہے چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں اس لیے کہ وہی سب کا خدا بند ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لئے فیاس ہے کیونکہ جو کوئی خدا مند کا نام لے گا نجات پائے گا مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کریں اور جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں اس پر ایمان کیوں کر لائیں اور بغیر منادی کرنے والے کے کیوں کر سنیں اور جب تک وہ بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کر کریں چنانچہ لکھا ہے کہ کیا ہی خوش نما ہیں ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوش خبری دیتے ہیں لیکن سب نے اس خوش خبری پر کان نہ دھرا چنانچہ یہ سایہ کہتا ہے کہ آئے خدا ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے لیکن میں کہتا ہوں کیا انہوں نے نہیں سنا بے شک سنا چنانچہ لکھا ہے کہ ان کی آواز تمام روح زمین پر اور ان کی باتیں دنیا کی انتہا تک پہنچیں پھر میں کہتا ہوں کیا اسرائیل واقف نہ تھا اول تو موسیٰ کہتا ہے کہ میں ان سے تم کو غیرت دلاؤں گا جو قوم ہی نہیں ایک نادان قوم سے تم کو غصہ دلاؤں گا پھر یسایہ بڑا دلیر ہو کر یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے مجھے نہیں دھونڈا انہوں نے مجھے پا لیا جنہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا ان پر میں ظاہر ہو گیا لیکن اسرائیل کے حق میں یوں کہتا ہے کہ میں دن بھر ایک نافرمان اور حجتی امت کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے رہا گیاروان باب بنی اسرائیل پر خدا کی رحمت پس میں کہتا ہوں کیا ابراہم کی نسل اور بنی امین کے قبیلے میں سے ہوں خدا نے اپنی اس امت کو رد نہیں کیا جسے اس نے پہلے سے جانا کیا تم نہیں جانتے کہ کتاب مقدس ایلیا کے ذکر میں کیا کہتی ہے کہ وہ خدا سے اسرائیل کی یوں فریاد کرتا ہے کہ اے خدا انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا اور تیری قربان گہوں کو ڈھا دیا اب میں اکیلا باقی ہوں اور وہ میری جان کے بھی خواہا ہے مگر جواب الہی اس کو کیا ملا یہ کہ میں نے اپنے لیے سات ہزار آدمی بچا رکھے ہیں جنہوں نے بال کے آگے اور اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو آمال سے نہیں ورنہ فضل فضل نہ رہا پس نتیجہ کیا ہوا یہ کہ اسرائیل جس چیز کی تلاش کرتا ہے وہ اس کو نہ ملی مگر برگزیدوں کو ملی اور باقی سخت کیے گئے چنہ چلے لکھا ہے کہ خدا نے ان کو آج کے دن تک سست طبیعت دی اور ایسی آنکھیں جو نہ دیکھیں اور ایسے کان جو نہ سنیں اور داؤت کہتا ہے کہ ان کا دسترخان ان کے لئے جال اور پندہ اور ٹھوکر کھانے اور سزا کا باعث بن جائے ان کی آنکھوں پر تاری کیا جائے تاکہ نہ دیکھیں اور تو ان کی پیٹ ہمیشہ جھکائے رکھ پس میں کہتا ہوں کہ کیا انہوں نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ گر پڑے ہرگز نہیں بلکہ ان کی لغزش سے غیر قوموں کو نجات ملی تاکہ انہیں غیرت آئی پس جب ان کی لغزش دنیا کے لئے دولت کا باعث اور ان کا گھٹنا غیر قوموں کے لئے دولت کا باعث ہوا تو ان کا بھرپور ہونا ضرور ہی دولت کا باعث ہوگا غیر یہودیوں کے لئے نجات میں یہ باتیں تم غیر قوموں سے کہتا ہوں چونکہ میں غیر قوموں کا رسول ہوں اس لئے اپنی خدمت کی بڑائی کرتا ہوں تاکہ کسی طرح سے کا باعث ہوا تو کیا ان کا مقبول ہونا مردوں میں سے جیوٹ نے کے برابر نہ ہوگا جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھہرا تو سارا گدا ہوا آٹا بھی پاک ہے اور جب جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی ایسی ہی ہیں لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑی گئی اور جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پیون ہوا اور زیتون کی روغند دار جڑ میں شریک ہو گیا تو ان ڈالیوں کے مقابلہ میں فخر نہ کر اور اگر فخر کرے گا تو جان رکھ کہ جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھ کو سنبھالتی ہے پس تو کہے گا کہ ڈالیاں اس بلکہ خوف کر کیونکہ جب خدا نے اصلی ڈالیوں کو نہ چھوڑا تو تجھ کو نہ چھوڑے گا بس خدا کی مہربانی اور سختی کو دیکھ سختی ان پر جو گر گئے ہیں اور خدا کی مہربانی تجھ پر بشرت کہ تو اس مہربانی پر قائم رہے ورنہ تو بھی کارٹ ہے اس لیے کہ جب تو زیتون کے اس درق سے کٹ کر جس کی اصل جنگلی ہے اصل کے برخلاف اچھے زیتون میں پیوند ہو گیا تو وہ جو اصل ڈالیاں ہیں اپنے زیتون میں ضرور ہی پیوند ہو جائیں گی خدا کی رحمت اے بھائیو کہ ایسا نہ ہو کہ تم گیا ہے اور جب تک غیر قومیں پوری پوری داخل نہ ہو وہ ایسا ہی رہے گا اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا زیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یاکوب سے دفع کرے گا اور ان کے ساتھ میرا یہ اہد ہو گا جب کہ میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا انجیل کے اعتبار سے تو وہ تمہاری خاطر دشمن ہیں لیکن برگزیدگی کے اعتبار سے باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں اس لیے کہ خدا کی نیمتیں اور بلاوا بے تبدیل ہے کیونکہ جس طرح تم پہلے خدا کے نافرمان تھے مگر اب ان کی نافرمانی کے سبب سے تم پر رحم ہوا اسی طرح اب یہ بھی نافرمان ہوئے تا کہ تم پر رحم ہونے کے پاس اب ان پر بھی رحم ہو اس لیے کہ خدا نے سب کو نافرمانی میں گرفتار ہونے دیا تا کہ سب پر رحم فرمائے خدا کی تعریف وا خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی امیق ہے اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پری اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں خدا ون کی اقل کو کس نے جانا یا کون اس کا سلا کار ہوا یا کس نے پہلے اسے کچ دیا ہے جس کا بدلہ اسے دیا جائے کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلے سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں اس کی تمجید ابت تک ہوتی رہے آمین باروان باب خدا کی خدمت میں زندگی پس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماز کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو یہی تمہاری معقول عبادت ہے اور اس جہان کے ہمشکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے ایتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے آزا ہوتے ہیں اور تمام آزا کا کام یقصہ نہیں اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے آزا اور چونکہ اس توفیق کے موافق نبوت کرے اگر خدمت میں دی ہو تو خدمت میں لگا رہے اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشکول رہے اور اگر ناسے ہو تو نصیحت میں خیرات بانٹنے والا سخافت سے بانٹے پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے محبت بے رہ ہو بدی سے نفرت رکھ نیکی سے لپٹے رہ برادر آنا محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو عزت کے روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو کوشش میں سستی نہ کرو روحانی جوش میں بھرے رہو خداون کی خدمت کرتے رہو امید میں خوش مسیبت میں سابر دعا کرنے میں مشغول رہو مقدس کی احتیاج رفع کرو مسافر پروری میں لگے رہو جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے برکت چاہو برکت چاہو لانت نہ کرو خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو رونے والوں کے ساتھ رو آپس میں یک دل متوجہ ہو اپنے آپ کو اکل مند نہ سمجھو بدی کے عفظ کسی سے بدی نہ کرو جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملا پر رکھو اے عزیزو اپنا انتقام نہ لو بلکہ غزب کو موقع دو کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداون فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے بدلہ میں ہی دوں گا بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ٹھیر لگائے گا بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آؤ تیروہ باب آلہ حکومتوں کے حقوق ہر شخص آلہ حکومتوں کا تابع دار رہے کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو اور جو حکومتیں موجود وہ خدا کے انتظام کا مخالف ہے اور جو مخالف ہیں وہ سزا پائیں گے کیونکہ نیکو کار کو حاکموں سے خوف نہیں بلکہ بدکار کو ہے پس اگر تو حاکم سے نہ در رہنا چاہتا ہے تو نیکی کر اس کی طرف سے تیری تعریف ہو گی کیونکہ وہ تیری بہتری کے لیے خدا کا خادم ہے لیکن اگر تو بدی کرے تو ڈر کیونکہ وہ تلوار بے فائدہ لیے ہوئے نہیں اور خدا کا خادم ہے کہ اس کے غزب کے موافق بدکار کو سزا دیتا ہے پس تاب در رہنا نہ صرف غزب کے در سے ضرور ہے بلکہ دل بھی یہی گواہی جس کو خیراج چاہیے خیراج دو جس کو محصول چاہیے محصول جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو جس کی عصد کرنا چاہیے اس کی عصد کرو ایک دوسری کی جانب فرائز آپ اس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے کرزدار نہ ہو کیونکہ جو دوسرے سے لالج نگر اور ان کے سوا اور جو کوئی حکم ہو ان سب کا خلاصہ اس بات میں پائے جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانن محبت رکھ محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی اس وانستے محبت شریعت کی تامیل ہے اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نین سے جاگو کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کے نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے پس ہم تاریخی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لی جیسا دن کو دستور ہے شاہستگی سے چلی نہ کہ نا چرنگ اور نشابازی سے نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے اور نہ جھگڑی اور حسد سے بلکہ خدا ون یسو مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہش وں کے لیے تدبیر نہ کرو چودھ ہم باب کمزور ایمان والے کو اپنے میں شامل تو کر لو مگر شک و شبہ کی تقراروں کے لیے نہیں ایک کو اعتقاد ہے کہ ہر چیز کا کھانا روا ہے اور کمزور ایمان والا ساگ پات ہی کھاتا ہے کھانے والا اس کو جو نہیں کھاتا حکیر نہ جانے اور جو نہیں کھاتا وہ کھانے والے پر الزام نہ لگائے کیونکہ خدا نے اس کو قبول کر لیا ہے تو کون ہے جو دوسرے کے نوکر پر الزام لگاتا ہے اس کا قائم رہنا یا گر پڑنا اس کے مالک ہی سے متعلق ہے بلکہ وہ قائم ہی کر دیا جائے گا کیونکہ خدا من اس کے قائم کرنے پر قادر ہے کوئی تو ایک دن کو دوسرے سے افصل جانتا ہے اور کوئی سب دنوں کو برابر جانتا ہے ہر ایک اپنے دل میں پورا اعتقاد رکھے جو کسی دن کو مانتا ہے وہ خدا من کے لئے مانتا ہے اور جو کھاتا ہے وہ خدا من کیونکہ ہم میں سے نہ کوئی اپنے واسطے جیتا ہے نہ کوئی اپنے واسطے مرتا ہے اگر ہم جیتے ہیں تو خدا من کے واسطے جیتے ہیں اور اگر مرتے ہیں تو خدا من کے واسطے مرتے ہیں پس ہم جیئے یا مریں خدا من ہی کے ہیں کیونکہ مسیح اسی لئے موہ اور زندہ ہوا کہ مردوں اور زندوں دونوں کا خدا من ہو مگر تو اپنے بھائی پر کس لئے الزام لگاتا ہے یا تو بھی کس لئے اپنے بھائی کو حقیر جانتا ہے ہم تو سب خدا کے تخت عدالت کے آگے کھڑے ہوں گے چنانچہ یہ لکھا ہے کہ میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا پس آئندہ کو ہم ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں بلکہ تم یہی ٹھان لو کہ کوئی اپنے بھائی کے سامنے وہ چیز نہ رکھے جو اس کے ٹھوکر کھانے یا گرنے کا باعث ہو مجھے معلوم ہے بلکہ خدا من یسو میں مجھے یقین ہے کہ کوئی چیز بزات حرام نہیں لیکن جو اس کو حرام سمجھتا ہے اس کے لئے حرام ہے اگر تیرے بھائی کو تیرے کھانے سے رنج پہنچتا ہے تو پھر تو محبت کے قائدے پر نہیں چلتا جس شخص کے واسطے مسیح موہ اس کو تُو اپنے کھانے سے حلات نہ کر پس تمہاری نیکی کی بدنامی نہ ہو کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی اور میل ملاب اور اس خوشی پر موقوف ہے جو رول قدس کی طرف سے ہوتی ہے اور جو کوئی اس طور سے مسیح کی خدمت کرتا ہے وہ خدا کا پسندیدہ اور آدمیوں کا مقبول ہے پس ہم ان باتوں کے طالب رہیں جن سے میل ملاب اور بہمی طرقی ہو کھانے کی خاطر خدا کے کام کو نہ بگاڑ ہر چیز پاک تو ہے مگر اس آدمی کے لیے بری ہے جس کو اس کے کھانے سے ٹھوکر لگتی ہے یہی اچھا ہے کہ تو نہ گوشت کھائے نہ میں پیے نہ اور کچھ ایسا کرے جس کے سبب سے تیرا بھائی ٹھوکر کھائے جو تیرا اعتقاد ہے وہ خدا کی نظر میں تیرے ہی دل میں رہے مبارک وہ ہے جو اس چیز کے سبب سے جسے وہ جائز رکھتا ہے اپنے آپ کو ملزم نہیں ٹھہراتا مگر جو کوئی کسی چیز میں شبہ رکھتا ہے اگر اس کو کھائے تو مجرم ٹھہرتا ہے اس واسطے کے وہ اعتقاد سے نہیں کھاتا اور جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے پندروا باب اپنے آپ کو نہیں بلکہ دوسروں کو خوش کری اگر سمزور آوروں کو چاہیے کہ نہ توانوں کی کمزوریوں کی ریائت کریں نہ کہ اپنی خوشی کریں ہم میں ہر شخص اپنے پڑوسی کو اس کی بہتری کے واسطے خوش کریں تا کہ اس کی ترقی ہو کیونکہ مسیح نے بھی اپنی خوشی نہیں کی بلکہ یوں لکھا ہے کہ تیرے لانتان کرنے والوں کی لانتان مجھ پر آ پڑے کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لئے لکھی گئیں تاکہ سبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں اور خدا سبر اور تسلی کا چشمہ تم کو یہ خدا اور باپ کی تمجید کرو غیر یہودیوں کے لئے خوش خبری پس جس طرح مسیح نے خدا کے جلال کے لئے تم کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے اسی طرح تم بھی ایک دوسرے کو شامل کر لو میں کہتا ہوں کہ مسیح خدا کی سچائی ثابت کرنی کے لئے مختونوں کا خادم خدا کی حمد کریں جنانچہ لکھا ہے کہ اس واسطے میں غیر قوموں میں تیرا اقرار کروں گا اور تیرے نام کے گیت کہوں گا اور پھر وہ فرماتا ہے کہ اے غیر قوموں اس کی امت کے ساتھ خوشی کرو پھر یہ کہ اے سب غیر قوموں خدا کی حمد کرو اور سب امتیں اس کی ستائش کریں اور یہ صاحب بھی کہتا ہے کہ یسی کی جڑ ظاہر ہوگی یعنی وہ شخص جو غیر قوموں پر حکومت کرنے کو اٹھے گا اسی سے غیر قوم امید رکھیں گی بس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اتمنان سے معمور کریں تاکہ رل قدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے اور اے میرے بھائیو میں خود بھی تمہاری نسبت یقین رکھتا ہوں کہ تم آپ نیکی سے معمور اور تمام معرفت سے بھرے ہو اور ایک دوسرے کو نصیحت بھی کر سکتے ہو تو بھی میں نے بعض جگہ زیادہ دلیری کے ساتھ یاد دلانے کے طور پر اس لیے تم کو لکھا کہ مجھ کو خدا کی طرف سے غیر قوموں کے لیے مسیح یسو کے خادم ہونے کی توفیق ملی ہے کہ میں خدا کی خوش خبری کی خدمت قاہن کی طرح انجام دوں تاکہ غیر قومی نظر کے طور پر رل قدس سے مقدس بن کر مقبول ہو جائیں بس میں ان باتوں میں جو خدا سے متعلق ہے مسیح یسو کے باعث فخر کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے اور کسی بات کے ذکر کرنے کی جرت نہیں سوا ان باتوں کے جو مسیح نے غیر قوموں کے تابع کرنے کے لیے قول اور فیل سے نشانوں اور موجزوں کی طاقت سے اور رل قدس کی قدرت سے میری وزادت سے کی یہاں تک کہ میں نے یروشلیم سے لے کر چاروں طرف اُڑرے قوم تک مسیح کی خوش خبری کی پوری پوری منعادی کی اور میں نے یہی حوصلہ رکھا کہ جہاں مسیح کا نام نہیں لیا گیا وہاں خوش خبری سنا تا کہ دوسرے کی بنیاد پر امارت نہ اٹھاؤں بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جن کو اس کی خبر نہیں پہنچی وہ دیکھیں گے اور جنہوں نے نہیں سنا وہ سمجھیں گے اولوز اس کا روم جانے کا ارادہ اس لئے میں تمہارے پاس آنے سے بار بار رکا رہا مگر چونکہ مجھ کو اب ان ملکوں میں جگہ باقی نہیں رہی اور بہت برسوں سے تمہارے پاس آنے کا مشتاق بھی ہوں اس لئے جب اس فانیہ کو جاؤں گا تو تمہارے پاس ہوتا ہوا جاؤں گا کیونکہ مجھے امید ہے کہ اس سفر میں تم سے ملوں گا اور جب تمہاری صحبت سے کسی قدر میرا جی بھر جائے گا تو تم مجھے اس طرف روانہ کر دو گے لیکن بلف فیل تو مقدسوں کی خدمت کرنے کے لئے یروشلیم کو جاتا ہوں کیونکہ مقدونیا اور آخیا کے لوگ یروشلیم کے غریب مقدسوں کے لئے کچھ چندہ کرنے کو رضا مند ہوئے کیا تو رضا مند سے مگر وہ ان کے کرستار بھی ہیں کیونکہ جب غیر قومی روحانی باتوں میں ان کی شریک ہوئی ہیں تو لازم ہے کہ جسمانی باتوں میں ان کی خدمت کریں پس میں اس خدمت کو پورا کر اور جو کچھ حاصل ہوا ان کو سوم کر تمہارے پاس ہوتا ہوا اس فانیہ کو جاؤں گا اور میں جانتا ہوں کہ جب تمہارے پاس آؤں گا تو مسیح کی کامل پر قتلے کر آؤں گا اور اے بھائیو میں یسو مسیح کا جو ہمارا خدا مند ہے واسطہ دے کر اور روح کی محبت کو یاد دلا کر تم سے التماز کرتا ہوں کہ میرے لئے خدا سے دعائیں کرنے میں میرے ساتھ مل کر جان فشانی کرو کہ میں یہودیہ کے نافرمانوں سے بچا رہوں اور میری وہ خدمت جو یروشلیم کے لئے ہے مقدسوں کو پسند آئے اور خدا کی مرسی سے تمہارے پاس خوشی کے ساتھ آکر تمہارے ساتھ آرام پاؤں خدا جو اتمنان کا چشمہ ہے تم سب کے ساتھ رہے آمین سورما باپ سلام دعا میں تم صرف فیبے کی جو ہماری بہن اور کن خریہ کی کلیسی کی خادمہ ہے سفارش کرتا ہوں کہ تم اسے خدا میں قبول کرو جیسا مقدسوں کو چاہیے اور جس کام میں وہ تمہاری مہتاج ہو اس کی مدد کرو کیونکہ وہ بہتوں کی مدد کار رہی ہے بلکہ میری بھی پرسکہ اور اکولہ سے میرا سلام کہو وہ مسیح یسو میں میرے ہم خدمت ہیں انہوں نے میری جان اور اس کلیسیہ سے بھی سلام کہو جو ان کے گھر میں ہے میرے پیارے اپین تس سے سلام کہو جو مسیح کے لیے آسیہ کا پہلا پھل ہے مریم سے سلام کہو جس نے تمہارے واسطے بہت میند کی اند رونکس اور یونیاس سے سلام کہو وہ میرے رشتے دار ہیں اور میرے ساتھ قید ہوئے تھے اور رسولوں میں نام بر ہیں اور مجھ سے پہلے مسیح میں شامل ہوئے امپلیات اس سے سلام کہو جو خدا من میں میرا پیارا ہے اربان اس سے جو مسیح میں ہمارا ہم خدمت ہے اور میرے پیارے اسطخص سے سلام کہو اپلیس سے سلام کہو جو مسیح میں مقبول ہے ارز طبل اس کے گھر والوں سے سلام کہو میرے رشتے دار حرودیون سے سلام کہو نرکسوس کے ان گھر والوں سے سلام کہو جو خدا من میں ہیں تروفینہ اور تروفوسہ سے سلام کہو جو خدا من میں محنت کرتی ہیں پیاری پرسس سے سلام کہو جس نے اور فیلگون اور ہرمیس اور پترباس اور ہرماس اور ان بھائیوں سے جو ان کے ساتھ ہیں سلام کہو فیلولگس اور یولیا اور نیریوس اور اس کی بہن اور علمپاس اور سب مقدسوں سے جو ان کے ساتھ ہیں سلام کہو آپ اس میں پاک بوسا لے کر ایک دوسرے کو سلام کرو مسیح کی سب کلیسیائیں تمہیں سلام کہتی ہیں اب اے بھائیو میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جو لوگ اس تعلیم کے برخلاف جو تم نے پائی پھوٹ پڑھنے اور ٹھوکر کھانے کا باعث ہیں ان کو تار لیا کرو اور ان سے کنارہ کیا کرو کیونکہ ایسے لوگ ہمارے خدا مسیح کی نہیں بلکہ اپنے پیٹ کے خدمت کرتے ہیں اور چکنی چپڑی باتوں سے سادہ دلوں کو بہکاتے ہیں کیونکہ تمہاری فرما برداری سب میں مشہور ہو گئی ہے اس لیے میں تمہارے بارے میں خوش ہوں لیکن یہ چاہتا ہوں کہ تم نیکی کے اعتبار سے دانا بن جاؤ اور بدی کے اعتبار سے بھولے بنے رہو اور خدا جو اتمینان کا چشمہ ہے شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچل وادے گا ہمارے خدا من یہ سمسی کا فضل تم پر ہوتا رہے میرا ہم خدمت تموتھیس اور میرے رشتے دار لوکیوس اور یاسون اور سو سپترس تمہیں سلام اور ساری کلیسی کا مہمان دار تمہیں سلام کہتا ہے اراستوس شہر کا خزانچی اور بھائی کوارتوس تم کو سلام کہتے ہیں ہمارے خدا من یسو مسی کا فضل تم سب کے ساتھ ہو آمین اب خدا جو تم کو میری خوش خبری یعنی یسو مسی کی منادی کے موافق مضبوط کر سکتا ہے اس بھید کے مقاشفہ کے مطابق جو عزل سے پوشیدہ رہا مگر اس وقت ظاہر ہو کر خدا عزلی کے حکم کے مطابق نبیوں کی کتابوں کے ذریعے سے سب قوموں کو بتایا گیا تا کہ وہ ایمان کے تابع ہو جائیں اسی واحد حکیم خدا کی یسو مسیح کے وسیلے سے ابت تک تمجید ہوتی رہے آمین